موسیقی اسلام علیکم خوضی نظرات شروع کرتے ہیں آج کا سبحال میں ہوں آپ کا میزبان جنیت سلیم اور آج پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں وفاقی وزیر براہ سائنس و ٹیکنالوجی محترم جناب فواد چودری صاحب کی پریس کانفرنس اسلام علیکم جنیت صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا میں تو یقین مانیے کسی پریس کانفرنس کے لیے نہیں آیا میں تو آپ لوگوں کا شکریہ دعا کرنے آیا ہوں کہ خاص طور پر حسبحال پروگرام اور سوشل میڈیا انہوں نے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کام چک کے رکھے ہیں جنیت صاحب آپ کی محبت کہ آپ اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت نکال کے ہمارے لئے تشریف لائیں خاص طور پر ورنہ فواد صاحب کے پاس تو آج کل ٹائم ہی نہیں ہے سارا دن مختلف سائنس لیبز میں گزر رہتے ہیں جنیت صاحب ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے مگر آپ کی محبت کھینش لاتی ہے مجھے دیکھیں اگر لیبارٹیوں میں گزر رہتا ہوں لیب میں گزر رہتا ہوں تو اس کا پھر ریزلٹ بھی آپ کے سامنے آئے جنیت صاحب امریکہ کس کا نام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا نام امریکہ ہے مگر امریکہ کو پڑھتو پڑھ گیا ہوا ہے پڑھتو 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 ایک تو پینڈ میں لڑائیوں پڑھے تو پڑھتو پڑھ جائے ایک سائنس اور ٹیکنالوجی کا پڑھتو ہوتا ہے یہ آپ تو ماشاءاللہ سائنس پڑھے ہوئے ہیں آپ نے بی ایس سی کی ہوئے ہیں اس کے بعد آپ نے جنرلزم کیا آپ نے تو کیمسٹری کی لیب میں دیکھا ہوگا جب ایس ٹو ایس او فور اور سلفیورک ایسٹ کو ملائیں تو وہ شیشے کی شرائی میں کیا پڑھتو پڑھتے ہیں اس کو پڑھتو کہتے ہیں جنیت صاحب یہ سائنس کی ایک سنف ہے سنف ہے رضا ہاتھ کیلئے ایس کر دو کہ ایس ٹو ایس او فور سلفیورک ایسٹ کو کہتے ہیں جنیت صاحب آپ کے یہ ساتھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اس لئے انہوں نے یہ نوٹ بوک اور پینسلیں پکڑی ہوئی ہیں ان سے پوچھ لیں ایس ٹو ایس او فور کہاں اور سلفیورک ایسٹ کہاں سر مجھے تو نہیں پتا میں تو ایچ ون میں رہتا ہوں کیا بچ ہے اس کا مطلب ہے آپ کا سائنس اور ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے میں سے معاف کرنا چوری صاحب میرا ذین وہ پرتوطہ ہی پھسیا ہے دیکھیں جنیت صاحب یہ ہے تبدیلی آپ دیکھیں کہ ان جیسے لوگوں کا بھی ذین ہے ذین ہے تو پھسا ہوئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پرتو پہ پھسا ہوئے ہیں میرے گیال میں پرتو اس کو بھی کہتے ہیں جو آپ کو اس وقت پڑا تھا جب آپ کی وزارت سردوہ صاحب نے ایک عوان کو دے دی میں معافی چاہتا ہوں مجھے نہیں پرتو پڑا اس وزارت کو پرتو پڑا دیکھیں نا میں تو جنیت صاحب ایک برکر ہوں میں نے تو محنت کرنی ہے میں نے تو اپنے کپتان کی بات سننی ہے میں نے تو عوان کی خدمت کرنی ہے مجھے آپ کوئی بھی سیڑ دیں دیں جنیت صاحب مجھے میشن گرم امام پہ جا کے حجامت والی سیڑ دیں دیں میں اس سے بیٹھ جاؤں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میں نے خدمت کرنی ہے اچھے صرف فینس کے والے سے ایک آپ سے سوال ہے اے اللہ نہ کرے نیرز آپ بند ٹوٹ جائے پینڈے جی 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 پاجنہ سن دیئے وہ بھی پرسودے سو میرے جان دی دیکھیں آپ میرا خیال ہے اس کو ایزی لے رہے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے ایک ایسا موضوع ہے جنیت صاحب اس سے پہلے آپ نے دیتا کہ کبھی کسی کو پتا بھی نہیں تھا سائنس اور ٹیکنالوجی کا خاص طور پر پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جو ترقی کرنے والے ملک ہیں انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے بیس پہ ہی ترقی کی انشاءاللہ ہمارے اب یہ سفر شروع ہونے والا ہے ہو گیا ہی ہونے والا کیا ہو گیا اچھا ہو گیا جنیت صاحب ناسا پہلے تو بنایا ہے نا یہاں تو ناسا ہی نہیں تھا ناسا پاکستان میں بن گیا جی 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 اور دیکھیں ایک پیسہ نہیں لگنے دیا یہ کیسے ہو گئی یہ تو ہمارے پروگرام کے توسط سے پوری قوم کو ایک بہت بڑی خوشخبری نہیں 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 میں یہ پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں کہ ناسا کا وجود یہاں پاکستان میں بھی ایک برے دیکھ لیں سوچ سمجھ کے اتنی بڑی خبر بریک کی جائے گا پہلے وہ تیل والی خبر بھی آئی تھی پھر مایوسی پہلی تھی تو اگر آج آپ بریک کر رہے لیں گے تو پلیز ذرا سوچ سمجھ جنیت صاحب اللہ کے فضل سے فواد چودری جو بات کرے گا ہنڈر پرسنٹ آثینٹک کرے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ ناسا پاکستان میں بن رہا ہے پاکستان میں بن رہا ہے اور ایک پیسہ نہیں لگنے دیا جنیت صاحب ہمارے پاس ایک بیکار سا محکمہ تھا واسا اس کا میں نے ڈبلی اٹھا کے ادھر این لگا دیا واسا کا میں نے بنا دیا ناسا آپ دیکھئے گا کہ کس طرح سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترکھی ہو چوہری صاحب واسا کیسے ناسا لگے گا دیکھیں ایک تو این لگا دیا نا ڈبلی او کی جگہ اور دوسرا دفتر کے اندر جب آپ گھسیں گے تو سب بڑی بڑی ناسوں والے افسر بڑتی جاریت ہر ایک کی ناسوں کے اوپر آپ کی نظر پڑے جی تو آپ کہیں گے کہ یہ ناسا ہے سار یہ سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہے یہ ظلم اور ضیاطی ہے جی ہو جی؟ سر اید سر پہ ہے واسا والے تنخواہ لینے جائیں گے آگے ناسا لکھا ہوگا وہ کھانے لیں گے دیکھیں یہ اب چھوٹی چھوٹی تکلیف ہیں تو آپ کو برداشت کرنی ہے یہ تو ہمارے وزیر آدم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ عوام کو مشکلات کا سامنا ہے ہم مانتے ہیں اور ان کو برداشت کرنا پڑے گا اگر آپ ترقی کی راہ پہ جانا چاہتے ہیں سب آپ امریکہ کا پرائیڈ یعنی ناسا ان کا اٹھا کے لے ہے تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے وہ ٹرمپ آرام سے بیٹھا رہا ہے نہیں جی سوٹی پکڑ کے میرے پیچھے بھاگا ہے یہ گجرہاں تک میرے پیچھے آیا ہے نہ فٹیٹ پنڈی کو سکیا ہوں فیضہ بہت چوک سے میں میڈروں کے ساتھ لٹک گیا ہوں پیچھے سے بات دو ہیں تیترہ جا بے فیضہ آئے گی چوئی صاحب ٹرمپ آپ کے پیچھے بھاگا ہے جی ہاں اور ایسے بھاگا ہے جیسے کسی بدرگو کو چھے رہے نا بابا ٹیم کی ہویا ہے تو وہ پیچھے بھاگتا ہے اس طرح بھاگا ہے میرے پیچھے بھاگا ہے مگر میں اللہ کے فضل سے ٹرمپ کے ہاتھ آنے والا نہیں ہوں میں انشاءاللہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو ترقی کی راہ پر گامزن کر کے چھوڑوں باہ جی باچھولی صاحب اللہ میں آتا سائنس سے ترقی دوے پاگ لگے رہا مولا خوش رکھی میں نے یہ طرح چانگا پھیرا ضرور لوانا جائے غوری صاحب یہ تو آپ زیادہ لفٹ لے رہے ہیں آپ جیسے بندے کو کہنا چاہیے کہ مجھے ورکشاپ کا پھیرا ضرور لوانا جائے چاند کو اگر بروقت اطلاع ہو گئی نا غوری صاحب کیا رہے گی تو چاند میں سورج پہ جانے کا پروگرام جو لیکن صاحب سورج چاند کی طرف آئے گا چاند سورج کی طرف جائے سارے سفر انشاءاللہ میں نے ریلوے کے وزیر جو شیخ رشید صاحب سے بات کر لی ہے ریل گا لیاں بھی فضا میں انشاءاللہ چلیں گے سورج صاحب آپ چاند کے معاملے میں بھی آپ کی چلنے لگ گئی ہے الحمدللہ تو آپ عید بھی کوئی منگل بودھ کے علاوہ تو کسی دن کروا دیں کیوں جی سار منگل بودھ کو گوشت کا ناغہ ہوتا ہے اور میں نے گوشت عید کے عید ہی کھانا ہوتا ہے پھر نہ تیرا تیز دے تو روز کھانا ہے صدق یہ اللہ بھی کھانا ہے ٹکے اللہ بھی کھانا ہے چیل اللہ بھی کھانا ہے بنے رہے تے پیا مکا لے دا ہوتا ہے ہمزائیں دا بھی کھانا ہے ساری صاحب یہ تو یہ رہا ہے کسائی پھٹے سے لیں سڑتا ہوں بھی کھائینا جی اور شک نام پڑے آہستہ آہستہ میں ہوں میں ہوں بھی کفتا رہا تھا سارد جی چھوڑیں یہ سائنس اور ٹکنالوجی کو دیکھیں ہمیں گائی کتنی بڑھتی جا رہی ہے ہمارے بلی دار گیس مہنگی ہوگی ہے بجلی مہنگی ہوگی ہے ہانڈی پکانے کا ہم لوگ ترسے ہوئے ہیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں ہر چیز آپ بھول جائیں انشاءاللہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے اگر میں سارا ملک نہ ٹھیک کر دوں گا تو آپ مجھے کہیے یار آپ گیس کی بات کرتے ہیں گیس تو جنیت صاحب ہم غریب آدمی نے ہنیہ پکانی ہوتی ہے اور سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں اس کی طرف آنا چاہیے اب بھول جائیں آپ کہ کہاں سے گیس آئے گی کیسے نکلے گی یہ قطر وطر یہ وہ سب آپ کو دیکھا آپ نے عجیب جیب فراد نکل آئے ہیں بھول جائیں یہ سب سکینڈل سب آبازار لوگ ہیں تو یہاں لوکلی کہیں سے ایکسپلور کر رہے ہیں ایسا بے پناہ گیس یہی ضائع ہو رہی ہے اچھا جی یہاں سا اوہ یار کوئی تیلی نہ کلا دے گا یا اللہ خیر نہیں 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 آپ گھبرائے نہیں میں ابھی یہاں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ کتنی گیس ہے اس ملک کے اندر آپ ہر دوسرے آدمی کو دیکھتے ہیں وہ سیون اپ کھول کے اس میں نمک ڈال کے ساری گیس ضائع کر دیتا ہے بہت کم لوگ ہیں جنید صاحب جو نمک ڈالتا ہی فوراں موں کو لگا لے دیں برنا تو سانس رک جاتی ہے لوگوں کی بھئی آپ کیوں اس میں نمک ڈال کے گیس ضائع کر رہے ہیں انشاءاللہ جنید صاحب سیون اپ کی گیس سے انڈیا پکا کرے گی بڑی آسان سی سائنس ہے ایک بوتن لگے گی ایک آنڈی کو ہاں کریلے گوشت زیادہ بھوننے پڑتے ہیں اس کو دو بوتنے لگے گیس سب پائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کڑائی گوشت بنائیں گے سیون اپ بھلی گیس میں تو بعد میں آپ کو کھانے کے ساتھ سیون اپ لینے ہی نہیں پڑے گی سیون اپ کی گیس سے پکی ہوئی ہانڈی آدمی دار ہوگی ہاں ایک ڈش ہے جس کی میں ذمہ داری نہیں لیتا میں مادرت چاہتا ہوں سری پائے کو پورا ڈالا لگے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سری پائے بہت دیر سے رہ گی بات بجلی کی جنید صاحب مت بنائیں بجلی نہ ہی ان سے بننی ہے مگر آپ کا یہ خادم ملک میں سے اندھیرے بھی ختم کر دے اچھا تو بجلی بھی سائنس اور ٹکنالوجی کا محکمہ بنائے گا اور کیا فیملی پلیننگ والے بنائیں گے جنید صاحب انشاءاللہ ہم کریں گے بجلی پیدا یہ آپ لوگ یہ پہاڑی علاقے کی طرف سفر کرتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سڑک کے کنارے شہد کی مکھیوں کی فارمین ہو رہی ہے شہد بنایا جا رہا ہے وہ لکڑ کے دبے رکھے ہوئے ہیں سب کچھ بند حضور جو مرضی کر لیں لوگوں نے یہی کہنا ہے کہ شہد دو نمبر ہے تو کیا ضرورت ہے لوگوں کی باتیں سننے کہ بند کریں یہ شہد کی مکھیوں کی فارمین کیوں رہے بھئی ہمیں مکھی آکھ سے لڑا کے ضرور آکھ بند کرانی ہے ہم جنید صاحب قوم کی آنکھیں کھولنے کے لیے آئے ہم شہد کی مکھیوں کی جگہ جگنوں پار لیں گے جی اٹھا ایڈیا جی جنید صاحب اسی کا نام ہے فواد چودری پیکٹ بناوں گا پانچ پانچ جگنوں کے ہر غریب کے گھر میں ایک پیکٹ ملے گا جنید صاحب غریب کے گھر میں زیادہ زیادہ تین بلب جلتے ہیں دو پنکھے پانچ جگنوں کافی ہیں ایک گھر کے لیے ایسی کی ذمہ داری میں نہیں لیتا چونکہ میں نے غریب کی خدمت کرنی ہے امیر کی نہیں ہے امیر کے پاس پہلے ہی بہت کچھ ہے وہ چلائے اپنا اسی بجلی پہ میں غریبوں کا بلب اور پنکھا جگنوں سے چلا ہوں گا سوری صاحب یہ اچھے سے پہنی بات سنیں کہ جگنوں سے بجلی تو آ جائے گی جگنوں سے پنکھا کہ جگنوں اپنی کی نہیں دم سے پنکھے کا پر پنکھے کو کیسے میں نہیں سمجھتے ہیں سب ٹیکنالوجی اسی کا نام ہے آپ لوگ امیر آدمی ہیں آپ کو نہیں پتا کہ پنکھا کیسے چلتا ہے آپ کو یہی پتا ہے کہ نیچے مناس ہوتا ہے پنکھا غریب کو پتا ہے کیسے چلتا ہے یہاں پنکھے کا نام لکھا ہوتا ہے نا پتری کے اوپر وہ پتری کا پیج کھول کے آپ پتری پیچھے کریں بیچ میں ایک کپیسٹر ہوتا ہے وہ چلاتا ہے پنکھا وہ کپیسٹر نکال کے اس میں جگنوں فٹ کریں اور آپ نے دیکھا ہوگا پنکھے کی ایک آواز آتی ہے آتی آتی وہ کپیسٹر آواز نکالتا ہے تو پنکھا چلتا ہے جی جگنوں ادھر بیٹھ کے وہ آواز نکال لے گا وہ چوزر کپیسٹر کے جگہ پہ جگنوں بیٹھ کے بھوکا پیسا کتنی دیر آواز نکال لے گا بچارہ جنہاں سب آپ کے جگنوں کو بے بکو سمجھتے ہیں جگنوں کو جب بھوک لگے گی جگنوں اوپر سے نیچے دیکھے گا پٹیشا ہم ساؤں گئی آرام سے جگنوں نکلے گا کھا پی کے واپس آ جائے تو پٹیشا ہم پوچھیں گے نہیں کہ کتوں ہیں پٹیشا ہم تو سو گئے ہوئے ہیں پٹیشا ہم سوئے گے تو جگنوں کھانے پینے جائے باہ چوئی صاحب آئیڈیا تو بڑا اچھا ہے لیکن اگر کوئی جگنوں فیوز ہو گیا تو اس کا مستری اویلیبل ہوگا جنیت صاحب یہ بچہ مجھ سے جاب لینا چاہتا ہے کیونکہ اس سارے مجھ میں جگنوں کا مستری صرف یہ ہی لگا ہے یہ جگنوں کے اندر جا کے اس کا فیوز چینج کر سکتا ہے بیٹے کل دفتر آ جانا ناظرین ان خوبصورت آئیڈیا کے ساتھ مجھے لینی ہے چھوٹی سی کمیشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا دوسری طرف لوگ ہیں کمپنیز ہیں مافیاز ہیں منی ایکچینجرز ہیں کچھ سیاسی جماعتیں بھی ہیں کچھ بڑے بڑے لیڈرز بھی ہیں اور وہ سارے مل کے اس بات پہ بقیدہ رات کو بیٹھ کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب آج ڈالر اتنا چاہتے ہیں کتنا چاہتے ہیں موسیقی